مراتی و عذاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامع اردو ہندی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹویل پول سائنس یعنی سیاست کا سبق نمبر 3 پہلا سوال ہے اس کے اندر ماحولیاتی انہیتات سے کیا مراد ہے دیکھیں جو ماحولیاتی بدلا ہو رہے اس سے ہمارا کیا مراد ہے ہمارے اردگرد کا ماحول یعنی وہ ماحول جو ہم پر اور دوسرے جانداروں کو متاثر کرتا ہے ماحولیات ایک وسیع اس طرح ہے جو ہم کو متاثر کرتا ہے اور ہمارے اردگرد کا جو ماحول ہے اس کو متاثر کرتا ہے اسے ماحولیاتی انہیتات جیسا آپ دیکھیں اس وقت گرمی کا معرصہ میں یا سردی کا جو بھی ہے تو اس میں جو ہے ٹھنڈ یا گرمی جو پڑھتی ہے بہت زیادہ متاثر کرتی ہے نہ ٹھنڈ زیادہ ہو گئی یا گرمی زیادہ ہو گئی تو یہ ہمیں متاثر کرتی ہے یہ ماحولیاتی انہیتات کہلاتا ہے ماحولیات ایک وسیع اسطلعہ ہے ماحولیات جو ہے بڑی چیز ہے اس سے مراد وہ مکمل جامد اور حیاتیاتی نظامیں جس میں جاندار ہیں مطلب ماحولیاتی سے مراد وہ چیزیں جس میں جاندار رہے ہیں اب جاندار انسان اور جانوری نہیں ہے بلکہ پرندے پیڑ پودے اور یہ بھی ہیں اب اس حیاتیاتی نظام میں ساری چیز آگے ہیں پیڑ پودے بھی جاندار ہیں چیٹیاں کیڑے مکوڑے سب جاندار ہیں تو ماحولیاتی نظام سے یہ ساری چیزیں متاثر ہیں بڑھتے ہیں اور پھلتے پھولتے ہیں اپنی فطری رجحان کو ترقی دیتا ہے اور جو ان کا فطری رجحان ہے جو ان کی شکلوں صورتیں اسے ترقی دیتا ہے محولیاتی انحطات اسے تباہ کر رہا ہے اسے گندہ کر رہا ہے جانداروں کے لیے تباہ کن مند اور جو محولیاتی انحطات ہے اسے نقصان پہنچا رہا ہے ترقی کر رہا ہے یہ ساری بات ہیں اگلا سوال ہے کہ آپ محولیاتی تحریک کو کیا سمجھتے ہیں ماحولیاتی تحریک جو ہے اسے کیا سمجھتے ہیں ماحولیاتی تحریک کا مطلب پہنے میں بتا دوں آپ کو جہاں ہم رہتے ہیں اس کے اردگرد کے ماحول کا مطلب ہے ہم جہاں رہتے ہیں اس کے اردگرد کے ماحول کا مطلب ہے ماحول جو ہمیں اور وہاں کے دوسرے جاندار کو متاثر کرتا ہے جو ہمیں بھی متاثر کرتا اور جو اردگرد کے جاندار ہیں ان کو متاثر کرتا ہے ماحول کہا جاتا ہے در حقیقت ماحولیات ایک بہت وسیع اسطنعہ ہے ماحولیات جو ہے وہ ایک چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے بہت بڑی اسطنعہ ہے یہ پورے جسمانی حیاتیاتی نظام سے مراد ہے جس میں جاندار اپنی فطری جبلت کے مطابق جیتے ہیں بڑھتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں یہی ماحولیاتی تحریک ہے اس تحریک کے اندر ماحولیاتی تحریک کے اندر انسان جانور پرندے بڑھتے ہیں چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں بڑے سے بوڑے ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور در حقیقت ایک وسیع اسطلعہ ہے ایک بہت بڑا پھیلاؤ ہے کوئی ایک چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے اس کے بعد بھائی اگلا سوال ہے اور جو کہ اس سبق کا آخری سوال ہے ماحولیاتی تحفظ کے لیے بین الاقوامی سطح پر کی گئی کوششیں کی وضاحت کریں جو ماحولیاتی تحفظ ہے جو ہمارا ماحول ہے اس کو بچانے کے لیے بین الاقوامی سطح پر یعنی انٹرنیشنل لیول پر انتراشتی سطح پر لیول پر کیا کوششیں کی جا رہی ہیں جو اس کو ہم بچایا جائے سکیں دیکھو کچھ کوششیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں وہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ والی لکھنے ہی نہیں ہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر کیا کوششیں کی جا رہی ہیں ان کا ذکر کرنے تو اس کا جواب ہے کہ ماحولیاتی تحفظ کے بارے میں دنیا کو چوکاتے رہنے کے لیے بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی گئے چوکاتے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو جگانے کے لیے دنیا کو جگاتے رہنے کے لیے بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی گئے یعنی انٹرنیشنل کانفرنس کی گئے یعنی بڑی جیسے برازیل میں برازیل میں انیس سو باون میں کانفرنس ہوئی تھی انیس سو باون میں ریو کانفرنس منعقید ہوئی جس میں تقریباً ایک سو بہتر ممالک نے شرکت کی اسے ارت کانفرنس بھی کہا جاتا ہے اس کانفرنس کا مقصد یہی تھا کہ ماہولیاتی نظام کا تحفظ کیا جائے برازیل میں انیس سو بیانوے میں بنی منعقید ہوئی اس میں ایک سو بہتر ملکوں نے شرکت کری اسے ارت کانفرنس بھی کہا جاتا ہے یاد رکھے گا یہ بھی آ سکتا ارت کانفرنس آپ کیا سمجھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہی جواب لکھیں اس کے بعد ہے کہ عالمی بینک اور بہت سے دوسری بینوالاقوامی تنظیمیں بھی ماہول کی حفاظت عالمی بینک جو ہوتا ہے ہمارا انٹرنیشنل بینک وہ بھی اور دوسری جو بینوالاقوامی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ بھی ماہول کی حفاظت کے مطالق کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں بتاتی رہتی ہیں اور بتاتی رہتی ہیں کہ ہمیں ماہول کو کیسے بچانا ہے شمسی طوانائی کے استعمال کی حوصلہ افضائی کی جاری ہے شمسی طوانائی کا مطلب یہ ہے وہ طوانائی جو سورج کے ذریعہ حاصل ہوتی یعنی سولر سسٹم والی اس کی بھی حوصلہ افضائی کی جاری ہے تاکہ لوگ اس کی طرف آئے ہیں اور ماہول کو اور اچھا کر دیں فراب ہونے سے بچانا ہے یہ تب آئی سبق نمبر تیز جو کہ میں نے آپ کو سمجھایا اس کے اندر تین ہی کوششن تھے آپ ان کی تیاری کریں انشاءاللہ پیپر میں انہی میں سے آئے گا ویڈیو پسند آ جائے گا تو لائک کر دیا کریں شیئر بھی کر دیا کریں سبسکرائب بھی کر دیا کریں تاکہ ہمیں حوصلہ افضائی ملے اور آپ کے لئے اسی طرح محنت سے ویڈیو بناتے رہے